کرم پر ساودھان رہنا ہمارا کرم ہم سے وکرت نہ ہو کیونکہ کرم کے فل کو سویم کھانا پڑتا ہے چاہے آپ مرت لوگ میں رہیے چاہے دیو لوگ میں جائیے اتل میں جائیے ستل میں جائیے تلاتل میں جائیے مہاتل میں جائیے رساتل میں جائیے کیپاتال میں جائیے کرم کرتا کو اس کا فل ساتھویں لوگ تک جا کے کھلاتا ہے اس لئے کرم بگاڑنے کا یتن قداب ہی نہ کیا جائے کرم سدھانت کو سمجھ کر ست کرم میں ڈٹا جائے میری ماں کا سندے آیا بابا نے سمجھایا ماں نے پرکشن کیا پرکشا کرتے سمیں ہی کرم بگڑا ستی کی نسیتا کر بے شا کسی انیہ کا ویش بنا کر ہم کوئی بیوہار کرتے ہیں تو ہم چھل کرتے ہیں چھل کی سجا ہے چھل کی معافی نہیں ہے آپ دیکھتے ہوں گے ہر سال پکڑے جاتے ہیں نکلی آئی ایس نکلی مجسٹیٹ نکلی داروگا نکلی ادھیکاری نکلی کرمچاری بن جاتے ہیں پکڑے بھی جاتے ہیں پھر بھی نہیں مانتے ہیں نکلی بابا نکلی سادھو نکلی سامان یہ سب نکلی اصلی کے ساتھ جو دوسرا جیسے گھی اور ڈلڈا ایک بار میں سوچنے لگا کہ گھی کے آگے شدھ کیوں لکھا ہے گھی تو گھی شدھ گھی کا کیا عرصہ ہے اتو اس کا عرصہ یہ ہے کہ اشدھ گھی بھی آتا ہے اس لئے اس کے آگے شدھ لکھنا پڑا اشدھ گھی مان نے ڈالتا وہ تو جم جاتا ہے نلیوں میں جم جاتا ہے شدھ گو ماتا کا گھی کھائیے تو کبھی بلوکیج نہیں ہوگا جو دیشی گو ماتا ہے جرزی والی کا نہیں دیشی گو ماتا کا دیکھیں گاؤں میں بلوکیج کم ہوتے ہیں کیونکہ گاؤں کے لوگ رکھا سکھا سب آنندیت کرتے ہیں کھاتے ہیں ستوکو کھاتے ہیں دیو کھاتے ہیں چورو کھاتے ہیں رسو پیتے ہیں سہر کے بابو لوگ بیٹ کے ٹیبل پر چکا چک بڑیاں بڑیاں کھاتے ہیں دن کے بلوکیج بڑھ جاتا ہے گاؤں میں تھوڑا دھور اور پھاں کے اور آنند ہوتا ہے وہ سب ساف کر دیتا ہے کھوان کا پانی نل کا پانی چاپا کل کا پانی اکشنے سرجیو مائی کا پانی دھائی بیٹ چلی پیئے آنند ہوا تو یہ جو اندر جاتا ہے ساہب جائجے سیتہ رام کر دیتا ہے جتنا اس شریر کو ہوں ہم نے ستہ پر لاکر اور آرام دینے کا پریتن کیا اتنا یہ بگڑتا چلا جائے سیدھا سیدھا سہج روپ میں چھل کیا جائے گا اس کا پرنام آئے گا بابا دھیان میں تھے ماتا جی پہنچی تو بابا نے پوچھا لین پرکشا کون بھی دھی ماں نے کہا کچھن پرکشا لین کہی نپرنام تمہارے انہائیں بابا شیو نے دھیان میں جا کر دیکھا اور دیکھا سدھی مہیا نے زیتہ ماں کا روپ دارن کیا بابا نے سنکلب لے لیا اے ہی تن ستی بھیٹ مہین آئی شیو سنکلب کے نمان بھائی اے ہی تن ستی بھیٹ مہین آئی شبسان خلق کے نمان اے ہی تن ستی موسیقی سارے رشی منیوں کو بلا کر او دکھش جی ایک دب بے یقی کرنے لگے جہاں شیو بابا کو بلائے نہیں ستیمانہ بیمان کی آباد سن کر بابا سے کہا بابا یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں ہمارے کرنے لگے جا رہے ہیں ہمانچل جا رہے ہیں انہوں نے یقی اٹھانا ہے ہم کو آپ کو بلائے نہیں ہمارے کرنے آپ کو نہیں بلائے پیدا جی کا گھر ہے آگیاں ہوتی میں ہو آتی بابا نے سمجھایا سدگرو مطر راج دوار ایسے بھی جانا چاہیے جاتے آتے رہنا چاہیے پرند تدب بیرود مان جہاں کوئی تہاں گئے شیو بابا نے سمجھایا بہت مانی نہیں مائی تو بابا نے بھیج دیا جائیے دیئے مکھکن سنگ تب ودا کین وہاں مائی پہنچی کسے نے سنمان نہیں کیا سنے نہیں دیا ماتا کو چھوڑ کر سا اپنے نرادر کر دیا نہ پوچھے یہی نرادر ہے اب اس کی قطعہ آگے سنائیں گے کہاں آدر کی پکشا کرنے چاہیے کہاں سمجھ رہنا چاہیے کہاں نرادر کا بھاو سوچ کے چلنا چاہیے پریوار کا بیوار دیکھ کر کے میری ماں کو بڑا کرو دھایا یک منڈم میں گئی بابا کی بات پر وشواز تھا نہیں تو دیکھنے لگی شیو کا بھاگ ہے کی نہیں ہے نہیں ملا جتنے رشیمونی پیدا جی سبھاست بیٹے تھے سب کو ڈپٹتی ہوئی کا بھاپältی مائی بول پڑے سنہو سبحاچد سکر منمنندہ کہے سنین دن سند کردندہ ظو بڑکورتلاہب سب کاؤں ظو بڑکورتلاہب سلکاور بھلی رانتِ کچتا بنگتاہوں utionereبار کچتاہوں سند سمجھے پت یا پواہتا سنیا جاہتا یا سمر جاہتا بھادی تا سریف جب سائی رمن موگنت چلی پرائی جگز آتما مہی سکرائی جگر جنک سب کے ہتکاری ہتامند مت نندہ تکہی رجہ سکر سمجھے ویا دے ہی رجہ سکر سمجھے ویا دے ہی آج سے کہہ ہی جو سب کو ڈپڑتی ہوئی ماں بھگوٹی ستی مئیہ ڈکش کی کردن ہی اڑا دی جتنے رشی مونیت سب کو یہ خوچت سجا لیکن بابا نے کتھا کو گھومایا اور لکھا ستی مر تحری ڈکش کی کردن ہی اڑا دی جو 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 او تبھاون بھگوان کی جے ہو